کیسے ہیں جناب یار آج ہفتے کا دن ہے آفیس سے چھوٹی ہے تو میرا پلان یہ ہے کہ میں جنگ میں جو سو کارڈ ہیر رنجا کا مدفن ہے اس کا وزٹ کروں اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں تو ابھی میں ملتان سے نکل رہا ہوں تو راستہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور وہاں پہنچ کے پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے تو آئیں چلتے ہیں جی جناب میں ابھی اڈا مانکورٹ پہنچا ہوں یہاں سے ہم نے عمر بھائی کو پک کیا ہے یہ آج کے سفر میں ہمارے ساتھ ہی ہیں جی عمر بھائی ٹھیک پہنچ گیا ہے سفر شروع کریں آگے انشاءاللہ جی تو ہم یہ شامکورٹ خانے وال جو ٹول پلازا ہے وہاں سے موٹر وے پہ انٹر ہو رہے ہیں اور جناب کی سرزمین جھنگ کی طرف ہمارا جو ہے وہ ایک سفر شروع ہو گیا ہے تاکہ ہی رانجے کا مزار ہم وزٹ کریں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو ابھی چلتے ہیں موٹر وے کا سفر تو ہو پڑی اچھا ہی ہوگا جی تو ہم ٹوبے ٹول پلازا سے ایکزٹ ہو گئے ہیں اور یہاں سے جھنگ کا فاصلہ ستائیس کلومیٹر ہے تو آئیں چلتے ہیں جھنگ کی طرف یہ ٹوبے سے جھنگ روڈ پہ آتے ہوئے ایک ریلوے پھاٹک آتا ہے یہاں سے سیدھا چھنگ شہر میں راستہ داخل ہو جاتا ہے جبکہ ریلوے پھاٹک یہ بالکل ساتھ سے ایک رائٹ سائیڈ پہ روڈ جا رہا ہے جو کہ یہاں سے ہمیں جو ہی رانجہ کا مزار ہے اس کی طرف راستہ یہ لے جاتا ہے تو ہم لوگ اب اس پہ جائیں گے یہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں ہم یہاں پہ دس پندرہ منٹ کا سٹے کیا تھا تھوڑے سے فریش ہوئے ہیں کیونکہ تقریباً وہ نے دو سو کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں کیونکہ سفر ٹھیک تھا موٹروے تھی موسٹلی تو چاریس پچاس کلومیٹر کا موٹروے سے ہٹ کے سفر تھا لیکن وہ بھی ٹھیک روڈ ساپ تھا اچھا سفر رہا یہاں تک تو یہ پولیس لائنز کے سامنے سیدھائیں طرف جو ہے رستہ علیدہ ہوتا ہے یہ ہیر سٹیڈیم اور ہیر رنجہ کے مزار کی طرف جاتا ہے ابھی وہ مائی ہیر کے مدفن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں یہ بزار ہے اس کے باہر چھوٹا سا اس میں سے گزرتے جا رہے ہیں بچوں کی چیزیں ہیں کوئی سووینیر ٹائپ چیزیں ہیں یہاں پہ لگی ہوئی یہ کافی خوبصورت چیزیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے سٹیچوز ہوگا رہا ہیں یہ مکمل جو ہے یہ جو گڑیا بنائی ہوئی ان کے جہیز کا سامان بھی انہوں نے سارا بنایا ہوئے ہیں یہاں مزار مکبرہ مدفن جو بھی آپ کہہ لیں اس کا فرنٹ ویو اس طرح کا ہے اوپر جو ایک چکور کمرہ سا ہے اس کے اوپر جو ہے چاروں کونوں پر گمت چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں سائیڈوں پر جو ہے سہن ہے لیفٹ سائیڈ پر جو آتا ہے اس میں ایک بیری کا درخت ہے اور اس کے ساتھ مسجد ہے لوگ وزٹ کرتے ہیں کافی زیادہ یہاں پر آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں اور جو مشہور وہ یہی ہے کہ ناکام آشک جو پہ ہے وہ سارے وزٹ کرتے ہیں یہاں پر تو اب بھی ان سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی ہسٹری اگر کانڈی بتا دیں اس کے بارے میں بتا دیں ہمیں کوئی تھوڑا سا کہ کیا ہے سلسلہ اچھا میں پوچھ لیتا ہوں پھر یہ اس میں کہتے ہیں کہ مائی ہیر اور میاں رانجا دونوں ہی ایک قبر کے اندر دفن ہیں تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ کوئی دوپٹا بھی ان کا باہر رہ گیا تھا تو یہ تقریباً کتنا عرصہ پہلے کی بات ہوگی کیونکہ یہ دربار کو تقریباً پان سو ستا پھالا ہوگی اچھا 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 بہت شکریہ بھائی تینکیو جی بھائی اچھا یہ درد چوس لیتا ہے نہیں ہاں اچھا روایتی ہے اچھا اچھا صحیح اچھا 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 صحیح صحیح اور یہ نمک ہے جو مطلب یہ تبرک کے طور پر اچھا 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 چلیں بہت شکریہ جی اور یہ دیکھیں یہ منت کی چوڑیاں ہیں منت کی چوڑیاں ہیں دھاگے ہیں اور مختلف وہ انہوں نے سارا اس کو باندھا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ نظرانے کے لیے بھی ایک جولا رکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ بچوں کا پھنگوڑا پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی لوگوں نے اپنی منت کے یہ دھاگے باندھے ہوئے اور اس میں کچھ اپنی نظر نیاز کی ہوئی ہے اور ایک یہ کسی کی جو ہے نا دولا کی جیسے کلا ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے یہ اس کے اوپر اس کی ساری جو ہے نا انہوں نے اپنا لکھا ہوا ہے کہ ان کی کیا ہے نام کیا تھے اصل اور ان کی ساری ہسٹری جو ہے قرآنی آیات کے ساتھ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ بھی دیکھیں چوڑیاں اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی رکھی ہوئی ہیں اپنا اپنا عقیدہ ہے جی ہم کسی کے عقیدے پہ تو کوئی بات نہیں کرتے ہیں ہم تو ایک سے آ کے طور پہ آئے ہیں اس چیزیں دیکھنے کے لیے یہ بھی پتہ نہیں یہ کوئی ایک میڈیسن ہے جو یہاں پہ کوئی رکھ گیا ہے اس کا پتہ نہیں کیا مقصد ہے یہ سیرے باندھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نہیں اس کی یہ چھت کے اوپر جو ہے وہ گمبت جو ہے وہ اوپر سے نہیں ہے باقی کلائی ساری بنی ہوئی ہے صرف ٹاپ پہ جو ہے نا وہ انہوں نے خالی رکھا ہوا ہے وہاں پہ یہ جو اس کا آتا ہے دربار کے سائٹ کا یہاں پہ یہاں پہ بھی لوگوں نے درخت کے ساتھ بھی اپنی منتیں مانی ہوئی ہیں کسی نے چوڑیاں باندھی ہیں کسی نے دھاگے باندھیں ہیں اور یہاں پہ یہ جو کچھ دل والے لوگ آئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے حساب سے یہاں پہ دیواروں کے اوپر جو ہے نا تم ایک بار محبت تو لازمی کرنا بھلک کسی سے کرو لازمی نہیں مجھ سے بڑے دل والے لوگ ہیں میرا خیال ہے ہماری قوم اس میں آج کی تو کٹ کٹ کے بری ہوئی ہے دیکھیں ہی کسی نے چھوٹے چھوٹے دھاگے باندھیں ہیں کسی نے پورا پورا دپٹہ بھی باندھ دیا ہے اس کی ہو سکتا ہے کوئی بہت جالا بڑی منہ تو یا اس کی ہیر بہت بڑی ہو جن کی چھوٹی ہیر ہوگی انہوں نے چھوٹا دھاگا باندھا ہے جس کی ڈبل ڈیک کر ہیر ہوگی اس نے بڑا دپٹہ باندھا ہے یہاں سے اس کو سائٹ کا ویو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ایسا تو گرل لگی رہی ہے یہاں پہ کبرستان ہے یہ دیکھیں شہر خموشہ یہ ایک تو وہاں سے فرنٹ کا تھا یہ مدفن کے اندر جانے کے لیے اس کا جو راستہ ہی کیا ہے یہ سائیڈ پہ کر کے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ بند پڑا ہوا ہے اس کے سائٹ کا ویو ہے یہاں پہ یہ ایک راگ جلاتے ہیں کیا نام ہے آپ کا الطاف حسین آپ کا کیا نام ہے بھائی کیسر ملنگ صاحب تو آپ لوگ کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں چلی ہے اچھا مرکانی جی تھینکیو مرکانی جی تینکیو میں اس کو بجا سکتا ہوں اس کی گائیگی کی ٹرائی میں بھی کرتا ہوں اس کو بجا کے دیکھتے ہیں دمان دم مستقل اندر نہیں آ رہے میری آواز سے آپ لوگ در کے بھاگ جائیں گے آپ ویڈیو دیکھیں پوری اور مجھے سپورٹ کریں گانا نہیں گاتے ہوں اس میں بارش آنے کا سلسلہ ہے اس کا نام میں نے ان سے پوچھا ہے کیونکہ وہ پوچھنا یہ غیر منتقی ہے اس کی چھت اوپر سے کھلی ہے اگر سیدھی بارش آئے گی تو لازمی بات ہے اندر آئے گی اگر اس کی وہ چاٹ ترچھی ہوگی تو وہ اندر نہیں آئے گی تو اس میں کوئی اتنی کرامات کا یا موجزے کا یا ان کی کسی وہ اس کا عمل دخل نہیں ہے اور یہ تو اگر آپ جو کنورٹیبل مرسڈیز وغیرہ دیکھیں تو ان کی بھی ان کی خاصیت ہی ہے بڑی بی ایم ڈیو کی مرسڈیز کی بارش ہو رہی ہو تو اس کے اندر نہیں آتے اگر آپ نے چھت تو اتاری ہوئی بھی ہو یہ یہاں پہ تھا سارا سلسلہ ٹھیک ہے ابھی آپ سے جالت چاہتے ہیں یہاں سے تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنٹلی چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تینکیو اچھا جوتے میں یہاں پہ سٹینڈ پہ رکھے گیا تھا شکریہ جوتے موجود ہیں یہ جی جو باہر مین گریل ایدربار کی وہاں تک بھی اس کی خرامات پہنچتی ہیں تو لوگوں نے یہاں بھی سارا دھاگوں سے بھڑا ہوا ہے اچھا جو یہاں پہ جو چیزیں دیکھ کے گیا تھا وہ میں سوچ رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے لے کے جاؤں اس کو بڑا شوق ہے کھیلنے کا تو میں یہاں سوچ رہا ہے انہوں نے پتہ نہیں ہیر بنائی ہے یا بھوت بنایا ہے ہیر کا جو بچوں کو ڈرانے کے لیے اتنا خوفناک موسیقی موسیقی